شیوانی کماری اور امیت مصرہ کے رشتوں کو لے کر یا یوں کہیں کہ بھی بات کو لے کر سوشل میڈیا پر خوب چرچہ ہو رہی ہے شیوانی کماری کے جو فین ہیں وہ امیت مصرہ کو دھوکے باز مکار اور پراپریٹی کارڈ کھیلنے والا بتا رہے ہیں تو وہیں ایک دو ایسے یوزر بھی ہیں جو امیت مصرہ کا سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر فوٹو اس طرح سے امیت مصرہ کے پاس ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے اب ایسے میں شیوانی کماری کے منیجر عویسیہ کمار نے امیت مصرہ کے سبھی عاروپوں کو بے بنیاد بتایا ہے عویسیہ کمار نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر امیت مصرہ میرے اوپر جو بھی عاروپ لگایا ہے اگر اسے شابط کر دے گا تو وہ جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں ان سب کے بیچ جو سب سے مہتپنڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سمیں امیت مصرہ کو شیوانی کے بارے میں ایسی باتیں کیا بولنا چاہیے تھا کیا امیت مصرہ کو یہ نہیں پتا ہے کہ سیوانی کماری ویگ بوس میں ہر کٹنائیوں کو جھلتے ہوئے جیت کی طرح بڑھ رہی ہے کیا امیت مصرہ کو یہ نہیں پتا ہے کہ سیوانی کماری کی ممی کی طبیعت کیسی ہے اگر ایک ماں اپنی جوان بیٹی کے اوپر کیچڑ اچھلتا دیکھے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی بتا دے کہ سیوانی کماری کی ماں کا فیورہ پچاس پرتیسوت خراب ہو چکا ہے اوپر سے ان کو بی پی بھی ہے اور ساتھ ہی سگر کی بھی شکایت ہے اس سے باتیں سیوانی کماری کی ماں نے خود مجھے انٹرویو دینے کے دوران بتائی تھی ان بیماریوں کو جھلتے ہوئے سیوانی کماری کی ماں اپنی بیٹی کی جیت کی امید میں انتجار کر رہی ہے اور یہ امیت مصرہ اس طرح کا بیان دے کر ساتھ میں ایک فوٹو ویرل کر کے ان کی سمسیہ کو اور بڑھانے کا کام کر رہا ہے اب اسے کمار نے اپنے چینل اب اسے کمار اوفیسیل پر ایک ویڈیو پوشٹ کرتے ہوئے ساپ ساپ شبدوں میں کہا ہے کہ اگر شیوانی کماری کی ماں کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا پورا کا پورا ذمہ دار امیت مصرہ ہی ہوگا اب جو سوسل میڈیا کے اجرس ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو شیوانی کماری ایسی لڑکی نہیں ہے اور اگر شیوانی کماری امیت مصرہ کو پیار کرتے بھی ہوگی یا امیت مصرہ سیوانی کماری کو پیار کرتا بھی ہوگا تو تم کیسے ہو امیت مصرہ کہ اپنے پیار کو بدنام کر رہے ہو اس وقت سیوانی کماری کو تم کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا تو تم اس کی کاریکٹر پر ہنگلی اٹھا رہے ہو کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ امیت مصرہ پراپورٹی کارڈ کھل رہا ہے اب تک یہ کہاں تھا تو وہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ امیت مصرہ کے ساتھ سیوانی کے جو بھی سمبند رہے ہو اس کو سیوانی کماری کے بگ بوز سے باہر آ جانے کے بعد آپس میں بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے تھا اس طرح سے سوشل میڈیا پر آ کر کسی کے اوپر کیچل اچھالنا قطعی سہی نہیں ہے امیت مصرہ دوبارہ سیوانی اور خود کی فوٹو کے پیچھے بھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں جہاں اب اسے کمار اسے سوٹنگ کے دوران لے گئی فوٹو بتا رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیوانی کو چاہنے والے لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں لوگ ہیں سیوانی کماری کہیں بھی چاہتی ہے تو ان کے جو فین ہی سیلفی لینے کے لیے ویتاب ہو جاتے ہیں تو کیا سیوانی کے ساتھ جتنے لوگوں نے سیلفی لی ہے سب اس کے بوائی فرینڈ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا سیوانی کماری کو یہ امیت مصرہ بدنام کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کر کے میں سیوانی کماری کو حاصل کرنوں گا لیکن ایسا شمبہ نہیں ہے بک بوس کے اندر سیوانی کماری کو بہت ساری سمسیاؤں کو جھیلنا پڑ رہا ہے کبھی ارمان ملک کو جھیلا تو کبھی پائل ملک کو تو کبھی سیوانی ندیکسیت کو بھی سنا اور شہا ان سب کی باتوں کو سنتے سہتے وہ جیت کے طرف آگرسر آ کے بڑھ رہی ہے اسی بیچ گورک پرشانسد اور فلم امنیدہ رویق کسن بھی ایک دو باتیں سیوانی کماری کو نصیحت کے روپ میں سنا آئے رویق کسن نے سیوانی کماری کو کہا کہ تمہارے گاؤں کی بھانسہ بہت میٹھی ہے اور سرل ہے لیکن تمہاری باتوں میں کلوہ ہٹ کانسے آ گئی ہے اس میں سودھار لاؤ رویق کسن نے کہا کہ میں تمہارے گاؤں میں سوٹنگ بھی کیا ہوں تم اپنی بھانسہ میں سودھار لاؤں رویق کسن کے اسی بات پر سیوانی کے جو فینس ہے وہ سیدھے رویق کسن کو ہی ٹرول کرنا سرو کر دیا ہے سیوانی کے فینس نے کہا کہ رویق کسن پہلے آپ اپنی بھانسہ کو دیکھو پھر کسی اور کو سمجھانا اب امیت مصرہ کے ساتھ سیوانی کا کیا رشتہ ہے یہ تو سیوانی کے باہر آنے کے بعد خود پتا چل جائے گا جب سیوانی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئے گی لیکن سوشل میڈیا پر امیت مصرہ کے دوارہ دیئے گئے سیوانی کو لے کر بیان اگر سیوانی کی ماں کو پتا چلے یا ان کو پتا چلا تو ان کے اوپر کیا گجرے گی کیا اس بات کو سیوانی کماری کی ماں سہن کر پائے گی امیت مصرہ کی ایسی حرکتوں پر دوستوں آپ کی کیا رہا ہے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ دہ پبلک ریپورٹر دیکھ رہے تھے اور میرا نام آرمین کمار سنگھ ہے خبر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کرپیہ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور دوستوں میں اس ویڈیو کو سیئر بھی کیجئے گا دھنیواد